اسلامی ریاست کا سراب، از تارک فتح، حصہ اول، تیسرا باب سعودی عرب، اسلامی ریاستوں کا سرپرست ایک عرب کہاوت ہے کہ نجد سے کبھی خیر کی خبر نہیں آئی نجد، وسطی سعودی عرب کا صوبہ اور سعودی شاہی خاندان کا آبائی علاقہ ہے یہی پر اٹھارویں صدی کے شدت پسند وہابی فرقے کے بانی محمد بن عبدالوہاب کی پیدائش ہوئی اسلام کی پوری تاریخ میں یہ بیشتر سہرائی اور جزوی طور پر پہاڑی علاقہ پسماندہ خطہ سمجھا جاتا رہا ہے اور اس نے عرب سیاست میں کوئی اہم کردار ادا نہیں کیا حتیٰ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نجد کا منفی تصور اس کے سخت موسمی حالات سے مماسل رہا اور خود حضور کی ایک حدیث ہے کہ روایت ہے کہ حضور سے وہاں کے لئے دعا کرنے کی تین بار درخواست کی گئی لیکن انہوں نے اس سے گریز کیا البتہ کئی دیگر احادیث کی طرح یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ روایت بھی سچی ہے یا ابن سعود شاہی خاندان کے مخالفین نے گھڑی ہے سعودی عرب ان دو جدید ریاستوں میں سے ایک ہے جسے کسی شخصیت سے موسم کیا گیا ہے آج کے اسلام کا قلعہ ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے اس کے بادشاہ خود کو خادمین حرمین شریفین قرار دیتے ہیں لیکن اسلام کے نام کی آڑ میں اس خطے پر پانچ ہزار شہزادے اور شاہی خاندان کے ارکان حکومت کر رہے ہیں جس پر بزور طاقت قبضہ کیا گیا ہے اور یہاں نسل پرستی، دہشت اور تشدد کے بلووتے پر کنٹرول قائم رکھا گیا ہے آج تیل کی دولت اور امریکہ کی غیر متزلزل حمایت جو اس ملک پر آل سعود کی حکمرانی کی زامن ہے کے باعث شاہی خاندان نہ صرف اسلام کی سخت ترین اور بانچ تشریحات نافذ کرنے کے قابل ہے بلکہ پوری اسلامی دنیا اور مغرب کے اسلامی حلقوں میں اپنے مکتبہ فکر کی تبلیغ کر رہا ہے اسلامی دنیا میں اس خاندان کا نفوذ اتنا معصر ہے کہ محض چند مسلمان ہی اس مملکت سعودی عرب کی جائز حیثیت پر شک و شبہ کرتے ہیں آل سعود اور ان کے وہابی اتحادی انیس سو چوبیس تک پورے عرب پر نہیں بلکہ صرف نجد کے خطے میں حکومت کرتے رہے پلاخر انیس سو چوبیس میں ہمسایہ ریاست حجاز پر حملے کے بعد ان کی باقی شہروں مکہ اور مدینہ پر حکومت ممکن ہو سکی انہوں نے ساتھی مسلمانوں کا قتل عام کر کے حاشمی خاندان کے صدیوں پرانے اقتدار کا خاتمہ کر دیا بین الاقوامی قانون یا اسلامی روایت دونوں طرح سے سلطنت نجد کا حجاز پر قبضہ غیر قانونی، غیر اخلاقی، غیر اسلامی اور غیر منصفانہ تھا بلکل اسی طرح جیسے ان دنوں مسلمان آج عراق پر امریکی جارہیت پر غضبناک ہیں انیس سو بیس کے عشرے میں پوری دنیا کے مسلمانوں میں سرزمین حجاز پر ہونے والے حملے پر سراسیمگی پھیل گئی تھی سن نو سو اڑسٹھ سے سلطنت نجد کے قبضے تک امیر مکہ حجاز کے بیشتر خطے پر حکومت کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہو بن علی رضی اللہ تعالی عنہو کی نسل سے تعلق رکھنے والا یہ حکمران شریف مکہ کہلاتا تھا اباسی دور میں امارات کو خود مختاری کا درجہ حاصل تھا یہی صورتحال مصری یعنی مراد فاطمی دور اور عثمانی خلافت کے دوران برقرار رہی نجد کی پوری تاریخ میں کبھی اس کی مکہ یا مدینہ پر حکمرانی نہیں رہی لیکن آج ان مقدس ترین مقامات پر سعودی حکمرانی پر کوئی مسلمان اعتراض نہیں کرتا اسلام کے کس نظریے کے تحت ریاض کے ابن سعود قبیلے نے سن انیس سو پچیس میں سلطنت حجاز پر حملہ کر کے قبضہ کیا اور اپنی حکومت قائم کی اس پر کوئی سوال نہیں کیا جاتا اگر آج سعودی عرب بہرین یا متحدہ عرب امارات پر قبضہ کر لے تو کیا مسلمان اسے جائز اقتام قرار دیں گے انیس سو نوے میں جب سدام حسین نے قویت پر حملہ کیا تو ان کے پاس اس اقتام کا کافی موضوع جواز موجود تھا کیونکہ قویت عراق کا ہی ایک صوبہ رہا تھا اس کی یہ کاروائی عبدالعزیز السعود کے حجاز پر حملے سے بہرحال بہتر تھی اور اگر نجد کو حجاز پر حملہ کر کے اپنی سلطنت میں شامل کرنے کا حق حاصل تھا تو پھر سعودی قویت پر سدام حسین کے حملے کی مخالفت کیوں کرتے رہے پہلی جنگ عظیم کے دوران نجد کے عبدالعزیز بن سعود اور ہمسایہ حجاز کا شریف خاندان دونوں انگریزوں سے مل کر خلافت عثمانیہ کو کمزور کرنے میں لگے رہے ترک آج بھی برطانیہ کی حمایت سے ہونے والی بغاوت کو عرب مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھوپنے کے مترادف سمجھتے ہیں مثال کے طور پر ترکی کے تاریخی شہر برسا میں سڑک کنارے کافی شاف کے ایک ترک ملازم نے اسی واقعے کے تذکرے پر ایسے غصے کا اظہار کیا جیسے حجاز اور نجد کی عرب بغاوت کا واقعہ اسی برس پہلے کی نہیں کل ہی کی بات ہو اس نے مجھ سے پوچھا انہوں نے اسلام کے نام پر ساتھی مسلمانوں کے ساتھ ایسا کیوں کیا اس نے پاکستان کی تعریف کی جبکہ عربوں سے نفرت کا اظہار کیا انیسہ سولہ میں نجد کے ابن سعود نہ حجاز کے شریف حسین کے ذہن میں اسلام یا مسلمان تھے جب انہوں نے مسلمان ترکوں کو ہلاک کرنے کے لیے برطانیہ سے سونا اور اسلحہ لیا بلا شبہ نجد اور حجاز دونوں نے اسلامی اصولوں کی بجائے قبائلی بیعت کی بنا پر خود مختار حیثیت میں اپنے قومی تشخص کا اظہار کیا سچ تو یہ ہے کہ نجد کے ابن سعود نے ترکوں کے خلاف لڑائی کے لیے حجاز کے شریف حسین کو اونٹوں اور گھوڑوں کا تحفہ بھیجا اسی برس کچھ عرصے بعد شریف حسین نے ابن سعود کو ایک اور درخواست بھیجی کہ ہمیں افرادی قوت اور دیگر ساز و سامان مہیا کیا جائے اس کی فوج عثمانی ترکوں کو حراسان کرنے میں لگی تھی اور اس نے امان سے مدینہ آنے والی ریلوے پٹلی کا ایک حصہ تباہ کر دیا ابن سعود نے امداد دینے کے لیے شرط لگائی کہ شریف حسین نجد میں مداخلت نہ کرنے کا وعدہ کرے برطانیہ کے دفتر خارجہ میں موجود تاریخی حوالاجات سے ملنے والی دستاویزی شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں ہمسایہ ریاست مخالفت کے باوجود ایک دوسرے کو خود مختار تسلیم کرتی تھی یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام یا مسلم امہ کی بجائے ابن سعود کو اپنے اقتدار اور ریاست سے زیادہ دلچسپی تھی اس کے بعد حجاز پر نجد کے مستقل قبضے کا واقعہ کوئی بہت پرانا نہیں جیسا کہ بعض مسلمان سمجھتے ہیں انیس سو پچیس میں آل سعود کا حملہ بیسمی صدی میں اسلام کے دو مقدسترین مقامات پر قبضے کا واقعہ ہے یہ اسی طرح کا قبضہ تھا جو چالیس سال بعد اسرائیل نے اسلام کے تیسرے مقدسترین مقام مشرقی یروشلم پر کیا لیکن ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا کہ وہابیوں نے مکہ اور مدینہ پر حملہ اور قبضہ کیا ہو سن اٹھارہ سا دو میں وہ نجد کے بیاب ہو گیا سہرا سے اٹھے اور انتہا پسند جہادیوں کی زیر قیادت مکہ اور مدینہ کو تباہ کیا اور قتل غارت اور لوٹ مار کا بازار گرم کر کے اسلام کو بدلام کیا آج جب اسلام انتہا پسند اللہ کی رضا پانے کے لیے معصوم شہریوں کو قتل کرتے ہیں تو وہ دراصل اٹھارویں صدی کے اپنے مرشد محمد بن عبدالوحاب سترہ سو تین تا سترہ سو بیانوے کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں سعودی شاہی خاندان یعنی آل سعود اور وہابی علماء یعنی آل شیخ جو شاہی خاندان کو دانش ورانت دوام فراہم کرتے ہیں دونوں خود کو اصل اسلام کے مشل بردار سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں مسلمانوں کی نشات ثانیہ سے پہلے اسی مکتبہ فقر کے اسلام کا بول بالا ہو لیکن وہابیت ایک بے کیف اور بانچ عقیدہ ہے اور انسانی روح سے اس قدر دور ہے کہ یہ لوگ موسیقی کی آواز کے بھی دشمن ہیں اور تالی بجانے کو بھی شیطان کی آواز قرار دیتے ہیں محمد بن عبدالوحاب سن سترہ سو تین میں ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے ان کے والد اوینیا کے علاقے میں قاضی تھے اس وقت عرب مراد موجودہ سعودی عرب میں اسلامی رسوم نسبتاً کھلی ڈلی تھی حتیٰ کہ حج کے موقع پر موسیقی جلوس نکالنے اور گانے بجانے کا کام بھی ہوتا تھا صوفیزم عام تھا اور نجد اور حجاز کے عربوں کے لیے درباروں پر حاضری کی روایت عام تھی بارہ سال کی عمر میں شادی کے بعد عبدالوحاب قرآن حفظ کر کے چھوٹے موٹے مبلغ من گئے اپنے اردگرد جو اسلام انہیں نظر آتا اس سے انہیں بہت کوفت ہوتی تھی انہوں نے بالخصوص تیرہویں صدی عیسوی کے سکالر ابن تیمیہ کی تعلیمات پر توجہ دی جو منگولوں کے ہاتھوں اباسی خلافت کی بربادی سے پیدا ہونے والے خلا سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلام کی سخت اور انتہا پسند تشریح کیا کرتے تھے ابن تیمیہ کا کہنا تھا کہ خدا نے اسلامی تعلیمات سے مسلمانوں کی رو گردانے کی بنا پر انہیں سزا دی ہے عبدالوہاب نے ایران کردستان اور مصر کا سفر کیا اور سن ستارہ سو تیس میں نجد کو واپس آئے لیکن اس مرتبہ ان کا مسکن حریمالہ کا قصبہ تھا جہاں ان کے والد آباد ہو چکے تھے انہوں نے علاقے کے لوگوں میں اپنے سخت پیغام کی تبلیغ شروع کر دی لیکن انہیں جلد اندازہ ہوا کہ وہاں کے لوگ زیادہ دیر تک ان کی تبلیغ برداشت نہیں کریں گے نویشتہ دیوار پڑھ کر محمد عبدالوہاب وہاں سے بھاگ نکلے اس دوران انہوں نے اپنی تبلیغ جاری رکھی سن سترہ سو چوالیس میں ان کی ملاقات دیریمہ کے علاقے میں ایک قبائلی سردار محمد ابن سعود سے ہوئی جس نے اس بنیاد پرست مبلک کے پیغام کے لیے پسندیدگی کا اظہار کیا دونوں حضرات نے مل کر جزیرہ نمہ عرب میں اصلاحاتی تحریک شروع کرنے پر اتفاق کیا سترہ سو چالی سے سترہ سو پچاس کی دہائی میں شروع کی گئی اس تحریک کو آج ہم وہابی تحریک کے نام سے جانتے ہیں مواہدون کے نام سے اس تنظیم میں وحدانیت پر سختی سے زور دیا گیا اس کے علاوہ وہاب اور محمد ابن سعود کے پیروکار خود کو سلفی کہلوانا بھی پسند کرتے تھے جو دراصل صحابہ کرام کے جانشینوں سے نسبت کا اظہار تھا ایک طرف جہادی محمد ابن سعود نے امیر نجد کا خطاب اختیار کر لیا وہاں دوسری طرف محمد بن عبدالوہاب نے اس سے بھی بڑا خطاب شیخ الاسلام اپنا لیا سعود وہاب شراکت داری اس وقت مزید مضبوط ہو گئی جب امام عبدالوہاب کی بیٹی امیر ابن سعود کے عقد میں دے دی گئی جب شیخ الاسلام نے ایسے تمام مسلمانوں کو جو ان کے نظریات سے متفق نہیں تھے مشرق قرار دے دیا تو ان کے نزدیک اس مقصد کے لیے ہمسائے عرب ریاستوں اور نجد کے علاقوں کے اندر جہاد جائز ہو گیا یہ بات محمد ابن سعود کے مفادات میں تھی جو حرکتیں پہلے رہزنوں کے طور پر کی جاتی تھی اب ان کی پشت پر اسلام کی طاقت آ گئی تھی شولہ بیان مبلغ اور پرعظم قبائلی سردار کے محلے کے تحاد نے چند برسوں کے اندر اندر پورے عرب میں وہابی نظریہ پھیلا دیا جیسے جیسے شہر پر شہر حملہ آوروں کے قبضے میں آتے گئے سلطنت عثمانیہ اور کلکتے میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے جھلستی ریت میں بڑھتی ہوئی اس بغاوت کو محسوس کیا ابن سعود جہاں بھی گئے لوگوں سے کہا گیا کہ اطاعت کرو یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ وہابیوں کی اپنے ساتھی سنی عربوں جو نرم فقہ حنفی کے پیروکار تھے کے خلاف نفرت اس قہر سے بھی زیادہ تھی جو وہابیوں نے شیعہ مسلمانوں اور ان کے مزاروں کے خلاف ظاہر کی اٹھارہ سا دو میں ابن سعود کے ہمنام پوتے سعود نے شیعوں کے مقدس شہر کربلا پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا اور حضرت امام حسین کا مزار شہید کر دیا پیغمبر اسلام کے نواسے اور شیعوں کے امام کے مزار کی بے حرمتی اور قتل عام پر اسلامی دنیا میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی اس واقعے کے اینی شاہدین اپنے تاثرات میں لکھتے ہیں کہ کوٹ ہم نے حال ہی میں وہابیوں کی ظالمانہ انتہا پسندی کی ہولناک مثال دیکھی ہے مزار امام حسین میں جو بھاری دولت موجود تھی وہ وہابی کے عادت کو عرصہ دراز سے للچا رہی تھی وہ اس شہر کو مستقل طور پر لوٹنے کے خواب دیکھ رہے تھے اور انہیں اپنی کامیابی کا اتنا پختہ یقین تھا کہ انہوں نے سرمایہ فراہم کرنے والوں کو قرضے کی واپسی کے لیے اس دن کا حوالہ بھی دے دیا تھا وہ دن بھی آخر آ گیا بارہ ہزار وہابیوں نے اچانک روزہ امام حسین پر اچانک حملہ کر دیا اپنی سابقہ کامیابیوں سے کہیں زیادہ اس مقام سے اشیاء چھین کر انہوں نے آگ اور تلوار کا خونی کھیل شروع کر دیا بوڑھے عورتیں اور بچے ہر کوئی بربری تلواروں کے سامنے کٹ رہا تھا اس کے ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ کسی حملہ عورت کو دیکھتے تو اس کا پیٹ پھار دیتے اور اس کا بچہ نکال کر ماں کی خون آلود لاش پر پھینک دیتے اس پر بھی ان کے قہر کی آگ تھنڈی نہ ہوئی انہوں نے قتل و غارت کا بازار گرم کیے رکھا اور خون پانی کی طرح بہاتے رہے اس خون ریز علمیہ کے نتیجے میں چار ہزار افراد موت کے موں میں چلے گئے حملہ آور وہابی لوٹ مار کا مال چار ہزار اونٹوں پر لاد کر لے گئے قتل عام اور لوٹ مار کے بعد انہوں نے امام حسین کا مزار شہید کر ڈالا سب سے زیادہ نقصان میناروں اور گمبت کو پہنچایا ان کا خیال تھا کہ یہ سونے کی انٹو سے بنے ہوئے ہیں انڈ کوٹ اس سے پہلے کہ استمبول میں خلیفہ اس بہمانہ اقتام کا جواب دے سکتا وہابیوں نے اپنی توجہ مکہ اور مدینہ کی طرف مبزول کر لی اٹھارہ سو چار میں سعود ابن سعود جو اب امیر نجد بن چکا تھا کی قیادت میں وہابی فوج نے حجاز پر چڑھائی کر کے دہشت پھیلا دی ساتھی مسلمانوں کو قتل عام کیا انہوں نے اثار قدیمہ اور گمبت والی مساجد کو تہبالہ کر دیا مدینہ منورہ میں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ تزہرہ کا روزہ شہید کر دیا اسلام کے دو مقدس شہروں پر قابض ہونے کے بعد وہابیوں نے وہاں آزمین کے داخلے پر پابندی لگا دی انہوں نے شام اور مصر سے آنے والے حج کے قافلوں کو مشرق قرار دے کر واپس بھیجوا دیا عثمانی خلیفہ نے پہلے سمجھا کہ بپھرے ہوئے قبائلی لوٹ مار کرنے کے بعد جلد واپس لوٹ جائیں گے لیکن جب یہ واضح ہو گیا کہ مکہ اور مدینہ پر قبضہ مستقل ہے تو اسے خطرے کا حساس ہوا خلیفہ نے اٹھارہ سو گیارہ میں مصر کے عثمانی حکمران محمد علی پاشا کو وہابیوں کی سرکوبی کے لیے بھیجا جس نے اٹھارہ سو پندرہ میں عثمانی عملداری بحال کرنے میں کامیابی حاصل کر لی نجد کا نیا امیر عبداللہ ابن سعود گرفتار کر کے پاب جولا قسطنطنیہ بھیج دیا گیا اس نے ترکی کے سنی علماء اور مشایخ قصات اسلام کی خودساختہ تشریح پر مباحثے سے انکار کر دیا جس پر اس کا سر کلم کر کے لاش سرعام لٹکا دی گئی نجف میں وہاب کے پوتے کو زبردستی موسیقی سنا کر تشدد کا نشانہ بنایا گیا اس کا سر بھی اڑا دیا گیا اس طرح جدید دور کی پہلی جہادی اسلامی ریاست اپنے انجام کو پہنچ گئی وہابیت اور سلفیوں کی تحریک وقتی طور پر دفن ہو گئی لیکن ایک صدی سے بھی کم عرصے میں اس کا دوبارہ احیاء ہونے والا تھا عبدالوہاب کی تعلیمات صرف عرب تک محدود نہیں تھی اس وقت جب وہاب نے ابن سعود کے ساتھ ہاتھ ملائے ہندوستان میں ایک اور مسلم سکالر مغل سلطنت کا زوال ہوتے دیکھ رہا تھا شاہ ولی اللہ سترہ سو تین میں پیدا ہوئے تیس سال کی عمر میں وہ ہندوستان سے حج کے لیے عرب روانہ ہوئے اور نجد اور حجاز میں اپنے دو سالہ قیام کے دوران ان کی عبدالوہاب سے ملاقات ہوئی وہ ان کے ساتھ شامل ہو گئے شاہ ولی اللہ نے عرب میں چودہ ماہ کا عرصہ گزارنے کے بعد سترہ سو بتیس میں دہلی کو واپسی اختیار کی جہاں انہوں نے برے صغیر میں سلفی اسلام کی داغ بیل ڈالی عبدالوہاب کا پیغام اب ہندوستان بھی پہنچ چکا تھا شاہ ولی اللہ سیاسی بدامنی اور مسلمانوں کی کمزور ہوتی حالت دیکھ کر دل گرفتا تھے لیکن بجائے اس کے کہ وہ شہنشاہ اورنگزیب کی زیادتیوں اور انتہا پسندی کو ذمہ دار ٹھہراتے انہوں نے قرار دیا کہ اس کی وجہ مسلمانوں کا اکثریتی ہندووں سے سخت رویہ اختیار نہ کرنا ہے ان کا مقصد برصغیر ہند میں اسلامی ثقافت کی بالدستی کا احیاء کرنا تھا انگریز مصنف ویلفریڈ کینٹ ویل سمیتھ لکھتے ہیں کہ ولی اللہ مغل سلطنت کا زوال ہوتے دیکھ کر جوان ہوئے عبدالوہاب کے برعکس انہوں نے کسی بیرونی ماضی کی بجائے اندرونی حال کے بارے میں سوچا ان کا سیاسی مقصد ہندوستان میں کم و بیش مغلیہ طرز پر اسلامی اقتدار کی بحالی تھا وہ خالص اسلام کے ذریعے مسلم معاشرے کو دوبارہ طاقتور بنانے کے خواہان تھے ابن عبدالوہاب کے نظریے کی تبلیغ کرتے ہوئے شاہ ولی اللہ نے سچے اسلام کے آہیا پر زور دیا اپنی آواز کو مزید مؤثر بنانے کے لئے اب شاہ ولی اللہ نے خود کو عرب النسل کہنا شروع کر دیا انہوں نے شریعت پر عمل کرنے کے لئے عبدالوہاب کے کٹر اور بے لچک مسلک کی حمایت کی ہندوستانی قومیت پاک مسلمانوں کے لئے کسی بھی سرحد کی پابندی کو مسترد کرتے ہوئے شاہ ولی اللہ نے اس وقت کے افغان حکمران احمد شاہ عبدالی کو ہندوستان پر حملے کی دعوت دی شاہ دررانی کے نام اپنے خط میں انہوں نے لکھا اس وقت ہندوستان میں تمام طاقت ہندووں کے ہاتھ میں ہے کیونکہ سنت و حرفت پر ان کی اجارہ داری ہے امارات اور خوشحالی بھی ان کا مقدر ہے جبکہ مسلمان بیچارے غریب اور پسے ہوئے ہیں ان حالات میں آپ ہی وہ واحد شخص ہیں جس کے پاس موقع بصیرت طاقت اور ایسی صلاحیت ہے جو دشمن کو شکست دے کر مسلمانوں کو کافروں کے شکنجے سے چھوڑا سکتی ہے خدا نخواستہ اگر ہندووں کی بالدستی برقرار رہی تو مسلمان اسلام کو بھول کر غیر مسلموں کے درمیان اپنی شراخت کھو بیٹھیں گے اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے عبدالی نے چار مرتبہ ہندوستان پر حملے کیے اور اگرچہ اس نے پانی پت کی لڑائی میں بیشتر ہندو مہاراجوں کی فوجوں کو شکست دے دی تھی لیکن اس نے لاہور کو بھی جلا کر راکھ کر دیا کشمیر پر حملہ کیا اور سن سترہ سو چھپن میں مغلوں کے دار الحکومت دہلی کو تباہ کر ڈالا اس نے نہ صرف مغل شہنشاہ کو گرفتار کر کے اس کی آنکھیں نکال دیں بلکہ لاکھوں مسلمانوں کو بھی تہتے کر ڈالا عبدالی کی بربریت آج تک یاد کی جاتی ہے پاکستانی فوج نے بلا سوچے سمجھے ایٹمی مزائل کا نام عبدالی رکھ دیا ہے یہ نہیں غور کیا کہ عبدالی کے ظلم و ستم کا اصل شکار آج کے پاکستان میں شامل علاقوں کے مسلمان ہی تھے شاہ ولی اللہ اور ان کی وہابی تعلیمات نے دراصل اس اسلام اقتدار کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی جسے وہ اپنے تئیم بچانے چلے تھے افغان فوج کے ہاتھوں تخت دلی کی تباہی کے بعد مغل سلطنت دوبارہ کبھی نہ پنپ سکی کہا جاتا ہے کہ عبدالی کی فوج میں شامل طالبان قسم کے انتہا پسند جنگ جوہوں نے عثمت دری اور لوٹ مار کا اتنا بازار گرم کیا کہ مسلمان اس آفت کے بارے میں بات کرتے بھی گھبراتے تھے جو ان کے اپنے شاہ ولی اللہ محمد بن عبدالوہاب نجدی کے مسلط کردہ تھی انی سو ایک میں پہلے وہابیوں کی طرف سے ان کے اپنے بانج اور خوشک اسلام کی ترویج کے ایک صدی بعد عبدالعزیز السعود اٹھارہ سو اناسی تا انی سو تریپن نے ابن سعود کے مشن کا اعادہ کرتے ہوئے ریاض پر دوبارہ قبضہ کر لیا اس وقت وہاں الرشید قبیلے کے حکمران خاندان کی حکومت تھی السعود کے فوجی اور اس کے اپنے درجنوں بیٹے جزیرہ نمائے عرب میں پھیل گئے انہوں نے عثمانی سلطنت کی کمزوری اور انگریزوں کی حمایت سے بھرپور فائدہ اٹھایا سلطان عبدالعزیز السعود نے پورے خطے میں طوفان برپا کر دیا امارات مکہ اس وقت سلطنت حجاز کہتے تھے پر حملہ کرتے ہوئے انہوں نے تائف میں ایک بار پھر قتل عام کیا اور اہل مکہ کو پیغام بھیجا کے اطاعت کر لو یا مرنے کے لئے تیار ہو جاؤ مکہ پر قبضے کے بعد انہوں نے مسلمان اولیاء اور ائمہ کے مزارات مسمار کرنا شروع کر دیئے مدینہ میں اپنے آباؤ اجداد کی طرح انہوں نے جنت البقی میں پیغمبر کی صاحبزادی حضرت فاطمہ کا دوبارہ تعمیر کیا ہوا روزہ پھر شہید کر دیا یہ قبرستان صدیوں سے مسلمانوں کے لئے انتہائی مقدس مقام رہا تھا لیکن انیس سو پچیس کو عبدالعزیز السعود کی وہابی ملیشیا نے ہر قبر اور حضور کے محترم خاندان کی ہر نشانی صفحہ ہستی سے مٹا دی قبرستان میں ایک چھوٹا سا گھر بھی تھا جہاں روایت کے مطابق حضرت فاطمہ اپنے والد کی رہلت کا سوگ مناتی تھی اور حضور کے بعض صحابہ کی طرف سے بدسلوکی پر وہاں قیام کیا کرتی تھی وہ گھر بھی مسمار کر دیا گیا وہابیوں کا عقیدہ تھا اور اب بھی ہے کہ پیغمبر اور ان کے خاندان کے افراد کے روزوں پر حاضری شرک یہ قسم ہے جس کی سزا موت ہے بات صرف جنت البقی کی مسماری تک محدود نہ رہی انہوں نے راستے میں آنے والی ہر مسجد پر حملہ کیا حتیٰ کہ مسجد نبوی اور روزہ رسول کو بھی خدا نخواستہ شہید کرنے کی کوشش کی گئی لیکن یہ ارادہ بعد ازان ترک کر دیا گیا اٹھارہ سو اٹھارہ میں عثمانی خلیفہ نے پہلے حملے میں تباہ ہونے والی مقدس زیارتوں کی تعمیر نو کرا دی تھی اور شہر کی عظمت رفتہ بحال کر دی تھی لیکن ایک بار پھر وہابیوں نے تعمیر شدہ روزوں اور قبروں کو مسمار کر دیا وہ قبرستان جہاں حضور اپنے رشتہ داروں اور صحابہ کی قبروں کے درمیان چلا کرتے تھے ان کے عظمت دوبارہ پھر کبھی بحال نہ ہو سکی وہابی ان قبروں کی شناخت مٹا کر اور ماضی کی یادوں اور تاریخ کو مسخ کر کے فخر محسوس کرتے ہیں خوشی اور مصررت سے نفرت ان اسلام پسندوں کا خاصہ ہے انیس سو پچیس میں خوشیوں کی یہ دشمن گورکن اور تاریخ کے قاتل بن گئے آج انہی جنونیوں نے مکہ میں حضور کی اکامتگاہ پر نظریں گار رکھی ہیں انیس سو تیس میں عبدالعزیز السعود نے نجد اور حجاز کی سلطنتوں کو مدغم کر کے دولت سعودی عرب قائم کر لی اور خود ایک بادشاہ ہونے کا اعلان کر دیا وہ سرزمین جہاں حضرت محمد آزادی کی آواز بن کر ابرے تھے وہاں اب ایک بادشاہ کی حکومت تھی سعودی جو چاہیں کر سکتے ہیں ان کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں مثال کے طور پر مکہ میں حضور کے چودہ سو سال پرانے گھر کو بھی سعودی شہید کرنے کے درپے ہیں اس سے بھی بڑھ کر یہ ہولناک عمر یہ ہے کہ اس گھر کو جبل عمر پراجیکٹ کی راہ میں رکاوٹ سمجھا جا رہا ہے جس کے تحت ایک پارکنگ لارٹ، دو عدد پچپن منزلہ عمارتوں، سات عدد پینتیس منزلہ اپارٹمنٹ بلاک تعمیر کیا جانا ہے یہ علاقہ مسجد الحرام کے بالکل قریب ہے اگر خدا نہ خواستہ یہ مقدس مقام کسی غیر مسلم یا قابض فوج کے ہاتھوں شہید کیا جاتا تو پوری اسلامی دنیا مشتعل ہو جاتی لیکن اس گھر کو شہید کرنے کی خبر کو بہرے کانو کے ساتھ سنا گیا نومبر دو ہزار ساتھ تک کسی ایک مسلمان ملک، کسی آیت اللہ، کسی مفتی، کسی بادشاہ حتیٰ کہ کسی امریکی یا کنیڈین امام نے بھی احتجاج کی جرت نہیں کی یہ ہے مسلمانوں پر اثر اور سوخ کی سعودی طاقت اس واقعے کا دسمبر انیس سو بیانوے کے ان واقعات سے موازنہ کریں جب بھارتی شہر ایوڈھیا میں ڈیڑھ ہزار ہندو قوم پرست حجوم نے سولوی صدی کی تاریخی مسجد پر دھاوہ بول دیا تھا چند گھنٹوں کے اندر ہی مسجد کو زمین بوس کر دیا گیا بعد میں ہندو مسلم فسادات میں ہزاروں افراد مارے گئے اسلامی دنیا نے بھی غم و غصے سے رد عمل کا اظہار کیا ان ممالک میں سعودی عرب بھی شامل تھا امریکہ اور کینیڈا میں آئمہ نے جذباتی تقریریں کی اور احتجاجی جلوس نکالنے پر زور دیا کئی برس گزرنے کے بعد بھی تلخی کی فضا برقرار ہے پوری دنیا میں مسلمان بے بسی محسوس کرتے ہیں کہ وہ اپنے اس تاریخی مذہبی مقامات کی حفاظت نہیں کر سکے ایسا کیوں ہے کہ جب اجودیہ میں بابری مسجد شہید کی گئی تو پوری دنیا میں کروڑوں مسلمان احتجاجن سڑکوں پر نکل آئے لیکن جب سعودی حکام نے مکہ میں ہمارے پیارے رسول کا مکان گرانے کا منصوبہ بنایا تو کہیں ایک سرگوشی تک نہیں ہوئی کیا یہ اس لیے کہ مسلمان سعودی ریال سے اتنے مروب ہو چکے ہیں کہ آج ہماری تمام عزت نفس اور جرت ہوا ہو چکی ہے یا پھر ہم مسلمانوں کے مسلمانوں کے خلاف تشدد مسلمانوں کی مسلمانوں کے خلاف تہشد کر دی اور مسلمانوں کے مسلمانوں پر جبر کو چھپانا چاہتے ہیں بزدلی کے اس ماحول میں کچھ قداور لوگ بھی موجود ہیں ان میں سے ایک سمی انگوی ہیں یہ ممتاز سعودی آرکیٹکٹ اس ملک کے اندر بہادری کی علامت ہے جہاں جرت مفقود ہے یہ شخص پیارے رسول کا گھر بچانے کے لیے شاہی میدان میں کھڑا ہے انہوں نے لندن کے ایک اخبار انڈیپینڈنٹ کو بتایا کہ وہ گھر جہاں حضور پر وحی نازل ہوتی تھی ختم ہو گیا اور کسی نے پروانہ کی یہ مکہ اور مدینہ میں ان کی تاریخ اور ان کے مستقبل کا خاتمہ ہے اسلامی ورثے کے مقامات کا تہذیبی صفایہ کوئی نیا مظہر نہیں ہے کہا جاتا ہے کہ گزشتہ دو اشروں میں مکہ کی بیانوے فیصد ہزاروں سالہ قدیم عمارتوں کو مسمار کیا جا چکا ہے اس کام میں سعودی عرب کے مذہبی جنونی تنہا نہیں ہیں بلکہ کمرشل ڈیویلپرز بھی ان کا ساتھ دے کر لاکھوں کروڑوں منافع کم آ رہے ہیں بڑی بڑی مہنگی مگر بدنما عمارتیں بنائی جا رہی ہیں جو حرم کعبہ سے بھی اونچی ہیں اور اس پر اپنا سایہ ڈال رہی ہیں کینیڈا میں کچھ گنی چنی آوازیں بلند ہوئی ہیں مسلم کنیڈین کانگریس نے سعودی حکومت کی اس پالیسی کی سخت مزمت کرتے ہوئے اسے محض کمائی کے لیے مسلمانوں کے ورسے کا قتل عام قرار دیا ہے یہاں میں یہ بتا رہتا چلوں کہ مسلم کنیڈین کانگریس کے سربراہ تارک فتح صاحب خود ہوا کرتے تھے یہ شاید اب بھی ہیں آٹوا میں سعودی سفیر کے نام خط میں تنظیم نے ان قدیم عمارتوں کی مسماری فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ آئندہ کسی بھی اسلامی تاریخی عمارت کو گرانے پر مستقل پابندی آیت کی جائے خط میں کہا گیا ہے کہ تاریخی عمارت اسلام کے مقدس مقامات چاہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں پوری اسلامی برادری کا ورسہ ہیں اور جن ملکوں میں یہ مقامات واقع ہیں وہ محض ان کے نگران ہیں وہ انہیں تباہ کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتے تارانٹو کے اخبار گلوب انڈ میل اور دی انڈیپینڈنٹ کے جواب میں سن دو ہزار پانچ میں سعودی شہزادہ ترکی الفیصل نے ایسی خبروں کو بے بلیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب دونوں مقدس مقامات کے تحفظ کے لیے انیس عرب ریال سے زائد خرد کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں اس برسے کا تحفظ کتنا اہم ہے یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہر سال یہاں آنے والی پوری دنیا کے لاکھوں مسلمانوں کے لیے بھی اہمیت کا حامل ہے لہذا یہ بات بہت مشکل ہے کہ ہم کسی جگہ کو تباہ کرنے کی اجازت دیں گے لیکن دی انڈیپینڈنٹ نے سن دو ہزار چھے میں ایک اور ریپورٹ شائع کی شہزادہ ترکی نے جو تردید کی ہے اس کی حقیقت آج شائع ہونے والی ان تصاویر سے ایا ہو جاتی ہے جو پہلے سامنے نہیں آئی تھی ان سے پتا چلتا ہے کہ اہم تاریخی مقامات کو مسمار کر کے ان کی جگہ پر سکائی سکریپر عمارتیں تعمیر کر دی گئی ہیں دی انڈیپینڈنٹ کے صحافی ڈینیل ہاؤڈن نے اسلامی ہیریٹیج فاؤنڈیشن کے روح روان احمد العلوی کے حوالے سے ایک اور دلازار انکشاف کیا احمد العلوی نے اخبار کو بتایا کہ حضور کی والدہ ماجدہ آمنہ بنت وحب کی قبر مبارک بھی شہید کر دی گئی ہے ابوہ کے مقام پر اس قبر کو مسمار کر کے اس پر پٹرول چھڑک دیا گیا اگرچہ دنیا بھر سے مسلمانوں نے سعودی حکومتوں کو درخواستیں ارسال کی لیکن سب بیکار ثابت ہوئیں ہاؤڈن نے لکھا کہ اب مکہ میں حضور کے دور کی پچیس سے بھی کام عمارتیں باقی رہ گئی ہیں انہوں نے بتایا کہ ام المومنین حضرت خدیجہ کا گھر مسمار کر کے بیت الخلاہ بنا دیے گئے ابو بکر صدیق کا گھر جس جگہ پر تھا وہاں اب ہلٹن ہوتل ہے حضور کے نواس علی عریض کے گھر اور مسجد ابو قبیس کی جگہ اب مکہ میں پادشاہ کا محل کھڑا ہے کیا اس ثقافتی قتل عام پر کاہرہ کا اخبار الہرام یا کراچی کے ڈان یا استمبول کا ملت کوئی خبر شائع نہیں کر سکتا تھا وہ ایسا کر سکتے تھے لیکن انہوں نے خاموشی کا انتخاب کیا یہ کام لندن کے انڈیپینڈنٹ نے کیا لیکن عام مسلمان یا مغرب میں موجود اسلامی برادری میں سے کسی نے غصے کا اظہار کیا نہ سعودی عرب کے پیسوں پر پلنے والی مسجد اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کرنے کی جرت کی گئی دی کریڈل او اسلام کے جلاوطن سعودی مصنف مائی یمنی نے اس صورتحال کی بہترین منظر کشی کی ہے جب ڈنمارک کے کارٹونس نے حضور کی شان میں گستاخے کی تو ہزاروں افراد سڑکوں پر احتجاجن نکل آئے لیکن وہ مقامات جن کا تعلق خود حضور کی ذات سے تھا اور جو ہمارے مذہب اور ورسے کا حصہ تھے ان پر ہم نے کسی مسلمان میں تشویش کا انصر نہیں دیکھا آخر کوئی ملک رسول اکرم کی صاحبزادی کی قبر مبارک اور حضور کا گھر کیسے مسمار کر سکتا ہے اور ام المومنین کے گھر کے اندر بیت الخلا کیسے تعمیر کر سکتا ہے اور اسلام کے نام پر نبی اکرم کی نعوذ باللہ والدہ کی قبر کو نظر آتش کر سکتا ہے ذرا تصور کریں کہ اگر حضور کے مکان کو شہید کرنے کا الزام امریکی مدد سے یہودیوں کی سازش پر لگایا جاتا تو مسلمانوں کا رد عمل کیا ہوتا آخر ہم مسلمانوں نے اس دوہرے میار کو اپنی روایت کیوں بنا لیا ہے مجھے سلسلے میں 20 نومبر 1989 کا ایک واقعہ یاد آتا ہے جو سعودی عرب میں پیش آیا یہ وہ دن تھا جب دنیا بھر کے مسلمان نئی ہجری صدی 1400 کے آغاز کا خیر مقتم کر رہے تھے لیکن خوشی کا یہ موقع مایوسی میں بدل گیا یہ میری تیسنی سالگیرہ تھی اور جیسے ہی میں اور میری اہلیا نرگس جدہ کے متمول علاقے نبی مالک میں اپنے گھر سے کام پر جانے کیلئے نکلے تو ہم نے اس بارونک کمرشل علاقے میں خلاف معمول خاموشی محسوس کی لوگ ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہے تھے سڑک پر ٹریفک بھی کم تھی تھوڑی دیر تک ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر معاملہ کیا ہے وہاں اخبارات کبھی فراہم نہیں کیے جاتے ریڈیو پر نیوز سرویسی نہیں اور ٹیلیویجن پر بلا تاتل قرآنی تلاوت چل رہی تھی میں نے سوچا شاید ملک میں بغاوت ہو گئی ہے لیکن اگر یہ اندازہ ٹھیک تھا تو سڑکوں پر فوجی دستے کیوں موجود نہیں ایک روز قبل سعودی ٹی وی نے ایران میں فوجی سفارتکاروں کے اغوا کی فلم چلائی گئی تھی اور ایسی افواہیں گردش کر رہی تھی کہ سعودی عرب کے مشرقی ساحل پر آباد شیعہ آبادی اٹھکڑی ہوئی ہے لیکن پندرویں صدی کے آغاز پر ہمیں مکہ میں رونما ہونے والے کسی واقعے کا علم نہ ہو سکا اس روز سینکڑو مسلح جہادی جنگجوہوں نے مکہ میں خانہ کعبہ کے اندر شورش برپا کر دی تھی یہ لوگ سعودی حکمران کا تختہ الٹ کر پوری دنیا میں اسلامی خلافت قائم کرنا چاہتے تھے حقیقت میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ امام مہدی نمودار ہو چکے ہیں اور سچا اسلام نافذ کر کے دنیا پر حکمرانی کے لیے تیار ہیں ہماری خبروں کے دو واحد ذرائع بی بی سی اور وائس اف امریکہ نے ایسے ظاہر کیا جیسے کچھ بھی رونما نہیں ہوا میں نے کام میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر ریڈیو آن کیا جبکہ دوسرے ساتھی نے پولیس کے وائرلس کو پکڑنے کے لیے سکینر چلایا رات تک ہمیں محسوس ہوا کہ ہم طوفان کی زد میں ہیں اور کوئی ایسا واقعہ رونما ہونے والا ہے جسے تاریخ کا رخ مر جائے گا مسجد الحرام کے اندر تین سو سعودی، پاکستانی، مصری اور نو مسلم امریکی مسلح افراد نے ایک لاکھ زائرین کو یارغمال بنا لیا تھا مسجد کے ایک ہزار کمروں اور رہداریوں میں فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا پاکستان اور بھارت کے درمیان دو جنگوں کے دوران میں پاکستان میں ہی تھا لیکن مجھے کبھی خوف محسوس نہ ہوا لیکن اس رات میں نے اپنی سالگیرہ پر مدعو کیے گئے دوستوں کے ساتھ گھر میں بیٹے ہوئے سخت خوف محسوس کیا ایسے لگتا تھا کہ گھر میں مردے گھوم پھر رہے ہیں افواہیں گردش کر رہی تھیں کہ امام کعبہ کا سر قلم کر دیا گیا ہے اور کعبہ شریف کو شہید کر دیا گیا ہے لیکن اس کے جواب میں جو کچھ کہا گیا وہ سازش تیوری کے حوالے سے مسلمانوں کی سوچ کا اکاس تھا ہمیں سعودی دوستوں نے بتایا کہ اسرائیل اور امریکہ کے مشترکہ فضائی آپریشن سے خدا نخواستہ خانہ کعبہ کو شہید کر دیا گیا ہے ان دل دہلا دینے والی خبروں کے بعد ہمیں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا اگلے روز آیت اللہ خمینی کے دفتر سے جاری بیان میں الزام لگایا گیا کہ امریکہ اور اسرائیل حملے کا منصوبہ بنا رہے ہیں جبکہ پاکستانی اخبارات نے رپورٹ دی کہ خانہ کعبہ پر حملے کے خدشات بڑھ گئے ہیں اور آپریشن کے لیے امریکی چھاتہ برداروں کو اتار دیا گیا ہے اس کا رد عمل انتہائی اشتعال انگیز ظاہر کیا گیا اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے پر دھاوہ بول دیا گیا اور ایک امریکی فوجی کو گولی مار دی گئی راولپنڈی میں ایک عیسائی راہبہ کو نظریاتش کر دیا گیا جبکہ پین امریکن اور امریکن ایکسپریس کے دفاتر کو آگ لگا دی گئی مکہ میں کعبہ شریف کے اندر باغیوں کی سرکوبی دو ہفتے تک جاری رہی اور القاعدہ کے ان بڑوں کو اس وقت قابو کیا گیا جب سعودی عرب کی درخواست پر فرانس کے خصوصی کمانڈوز نے کاروائی کر کے وہاں گیس چھوڑی سعودی عرب والوں جہادی گوریلوں اور حکومت دونوں نے اسلام کے مقدس ترین مقام کی بے حرمتی کی لیکن غصہ سعودی عرب کی بجائے امریکہ اور اسرائیل پر نکالا گیا اگر ایسا ہوتا تو برا نہ ہوتا حقیقت یہ ہے کہ مسلم دنیا کی کسی سیاسی تاریخی کتاب میں مکہ کی اس بغاوت کا کوئی ذکر نہیں سعودیوں نے اس علمیہ کو ریکارڈ سے نکالنے کا پورا بندوبست کیا آج بہت کم مسلمانوں کو پتا ہوگا کہ نومبر اور دسمبر 1989 کے دو ہفتوں کے دوران نئی صدی ہجری کا آغاز خانہ کعبہ کے اندر آگ و خون کے کھیل سے کیا گیا اس کے باوجود کیا یہ بات حیران کن نہیں ہے کہ سعودی عرب حضرت محمد کا گھر شہید کرے اور کوئی مسلمان چون تک نہ کرے تیسرا باب ختم ہوا تیسرا باب ختم ہوا